بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سنتے رہتے ہیں معاشرے میں کہ فلانے فلان کے اوپر دعویٰ کر لیا فلانے زمین کا دعویٰ کر لیا فلانے دکان کے اوپر دعویٰ کر لیا عدالت میں مدعی اور مدعالے یہ جو کوڑ بڑھ ہوتے ہیں اور یہ استرحات بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور مدعی نے اپنے گواہ لائے اور مدعالے نے قسم کھائی اس طرح کی چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں تو یہ مدعی مدعالے دعویٰ یہ ایک معاشرے گندرے کامن سے چیزیں ہیں تو ان کا آج ہم شریح حکم جانتے ہیں کہ یہ دعویٰ کسے کہتے ہیں اور دعویٰ کیسے کیا جاتا ہے دعویٰ کرنے والا کون ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کتاب دعویٰ میں آئیں گی تو یہ چار چیزیں اس کتاب دعویٰ میں ہوں گی کہ دعویٰ کس طرح کریں اور کس دعویٰ کا کیا مطلب ہے اور دوسری بات یہ کن لوگوں پر گواہ پیش کرنا لازم ہے اور کس طرح گواہ پیش کرنے ہیں تیسی بات یہ کہ اگر گواہ نہ ہو تو کن لوگوں پر قسم لازم ہے اور کس طرح قسم کھلائی جائے گی اس کو قسم اس کو دی جائے گی اور چوتھی بات یہ ہے کہ کس طرح قاضی فیصلہ کرے گا تو یوں پھر فیصلے کے میار بھی پھر تین ہو جائیں گے گواہ ہوں اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے فنوہ ہوں تو پھر قسم کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اور اس سے بھی معاملہ حال نہ ہوتا پھر علامات دیکھی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے تو یہاں پہ یہ ریفنیشن یاد رکھیں کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو مدعی کہتے ہیں ادعا یدعی ادعا ان اور یہ دعویٰ بھی اسی کا اسم ہے ادعا کا تو دعویٰ کرنے والا مدعی جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے یعنی زمین ہے یا پلاٹ ہے ظاہر دوسری بندے کے ہاتھ میں ہے تو یہ جس کے ہاتھ میں ہے اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو مدعا علی بھی کہتے ہیں اور اس کو منکر بھی کہتے ہیں ظاہر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو منکر بھی ہے اور مدعا علی تو وہ ہے ہی تو اس لئے اس کو مدعا لے کہتے ہیں اور جو چیز جس چیز کا دعویٰ کیا جائے تو اس کو مدعا کہتے ہیں مدعا بھی بھی کہتے ہیں مدعا کہتے ہیں دعویٰ سے متعلق یہ تفصیلی حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اشعص بن قیس وہ جو ہے ان سے متعلق ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو آیت ہے آگے اور اس میں پھر یہ تفصیل سے ذکر فرما رہے تھے کہ کانت بینی وبین رجل خصومتن فی بئرن کوئی سے متعلق میری اور ایک بندے کے درمیان جو ہے وہ وہ جھگڑا تھا تو یہاں پہ اشعص بن قیس فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن نے آپ کو کیا کیا یعنی راوی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو عبد الرحمن نے آپ کو کیا بیان کیا ہے کیا حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی آگے سے راوی نے کہا کہ میرے درمیان اور ایک بندے کے درمیان جھگڑا تھا اور ہم اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ لے آؤ ورنہ دوسرا بندہ قسم کھائے گا تو اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے گا تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو قسم کھا لے گا اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو نحق قسم کھائے گا تو لقی اللہ وہو علیہ غزبان تو جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی سا ملاقات اس صورت میں کر گئے کہ اللہ پاک اس پر غصے ہوں گے تو اس میں دعویٰ اور پھر قسم ان سب چیزوں کا ذکر ہے تو دعویٰ کی تاریخ بھی کر لیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے لغت میں دعویٰ کہتے ہیں کہ ایسا قول کے جس کے ذریعے سے انسان اپنا حق دوسرے کے اوپر ثابت کرتا ہے اور اس کا قصد کرتا ہے اس کو دعویٰ کہتے ہیں اور استلائی تاریفیوتی کے اضافت اشیاء الى نفسی حالت المنازع جھگڑے کے دوران کسی چیز کو اپنے طرف منصوب کرنا تو مدعیٰ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ زمین ہے یا کسی چیز پر وہ دعویٰ کر رہے تو اس کو اپنی طرف منصوب کر رہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کو دعویٰ کہتے ہیں تو عزیز طلبہ عام طور پر دعو مدعی اور مدعی یہ پہچاننے ذرا مشکل ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں دونوں طرف سے جھگڑے کی کیفیوت ہوتی ہے تو کس کو مدعی کہیں گے کس کو مدعی کہیں گے تو اس صورت میں یہ کچھ علامات آپ ذہن میں رکھیں کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو اگر دعویٰ چھوڑ دے تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم دعویٰ کرو ہی کرو ظاہر ہے اس کا حق ہے اگر وہ چھوڑ دے اس کے برقس اگر مدعالے ہے وہ اگر دعویٰ چھوڑنا بھی چاہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ دعویٰ دوبارہ دعویٰ سے متعلق وہ فیصلے کے لئے کیس لڑے اور مدعی کے بات کا جواب دے یا مدعی کے حق کو واپس کرے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے جبکہ مدعی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں دست پردار ہوتا ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تم دعویٰ کرو ہی کرو مدعالے نے تو پھر عق دینا ہوتا ہے تو مدعی اور مدعالے کے دن میں ایک یہ فرق ہوتا ہے دوسرا یہ ہے دعویٰ خلاف ظاہر چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو چیز اصل پر ہو ظاہر پر ہو تو وہ وہ دعویٰ نہیں ہوتا دعویٰ ظاہر ہے کہ ایسی کسی انوکھی چیز کو ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے نا جیسے کہ تیسری چیز آگی کہ دعویٰ اثبات کے لئے ہوتا ہے نفیٰ کے لئے نہیں ہوتا دعویٰ کے اندر نفی نہیں ہوتی مدعالے کے قول میں نفی ہوتی ہے مدعی کے قول میں نفی نہیں ہوتی بلکہ وہ اس بات ہو رہا ہوتا ہے کسی چیز کو وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے آپ نے لیے تو بس یہ کچھ علامات ہیں جسے آپ سمجھیں گے کہ جب یہ پائی جائیں گی تو وہ مدعی ہوگا نہیں پائی جائیں گی تو وہ مدعہ رہا ہوگا اب آتے ہیں کتاب و دعویٰ کے خلاصے کی طرف تو پورے کتاب و دعویٰ میں آپ یہ بیس پوائنٹ پڑھیں گے جو آپ کے سامنے ہیں تعریف پڑھیں گے شرائط پڑھیں گے قضاء کا طریقہ پڑھیں گے نو اشیاء ایسی پڑھیں گے جن کے اندر قسم دینے میں یا نہ دینے میں اختلاف ہے منکر کو اور اس طرح سے پانچ فی نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ دو شخص دعویٰ کر لیں کے ساتھ سے مطلق دعویٰ مدعالے کو حاضر کرنے کی کفالت اس طرح سے کون خسم ہوتا ہے کون خسم نہیں بن سکتا مد مقاول اور اس طرح سے قسم کا طریقہ کار قسم لینے یا قسم دینے کا طریقہ کار اس طرح سے مختلف مقداریں ان کا دعویٰ اس طرح سے معقود علیہ کا دعویٰ غیر معقود علیہ کے اندر اختلاف یا معقود علیہ کے اندر اختلاف ہو رہا ہے لیکن سمن کے اندر اختلاف ہو رہا ہے مبیعہ کے حلاق ہونے کے بعد یا بعض مبیعہ حلاق ہونے کے بعد شور کا اور بیوی کا فضل میں اختلاف ہو جائے مار کے اندر گرہ لسومان بغیرہ کے اندر تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پوری کتاب دعویٰ میں آئیں گی تو شروع کرتے ہیں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح المدعی من مدعی وہ شخص ہوتا ہے اب دیکھیں اس کی علامت کے ساتھ دعویٰ کی تعریف ہو رہی ہے کہ مدعی وہ شخص ہوتا ہے کہ لا یجبر والا الخصومت ایدہ ترہ کہا اگر وہ ترک کر لے تو اس کو خصومت کے اوپر قیس لڑنے کے اوپر مجبور نہیں کیا جاتا مدعی وہ ہوتا ہے یجبر والا الخصومت جس کو خصومت پر مجبور کیا جاتا اگر وہ چھوڑ دے تو کچھ شرائطیں دعویٰ کرنے کی کہ جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لئے اس کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس کو وہ ذکر کرتے ہوئے وہ چیز معلوم بھی ہو اس کی جنس بھی معلوم ہو اور اس کی مقدار بھی معلوم ہو تب جا کر وہ دعویٰ درست ہوگا وانا مجبور چیز کا دعویٰ درست نہیں ہے فَإِنْكَنْ عَائِنًا اگر وہ چیز عین ہے فِي يَدِلْ مُدْعَعَىٰ مُدْعَعَىٰ کے ہاتھ میں مُدْعَعَىٰ کے قبضے میں وہ چیز عین موجود ہے تو کُلِّ فَإِحْزَارُ حَلِيُشِیرَ اِلَيْحَ بِدْدَعَوَىٰ پھر مدالعہ کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اس چیز کو لے کر آؤ تاکہ مُدعی دعویٰ کرتے وقت اس چیز کی طرف پرابر اشارہ بھی کر سکے وَإِلَّمْ دَقُنْ حَازِرَةً اگر وہ حاضر نہ ہو موجود نہ ہو ذکرہ کیمت ہا اس کی ساتھ کیمت ذکر کرے گا جس سے قاضی کو جج کو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو وَإِنِدْعَىٰ اگر دعویٰ کیا اقارا زمین کا حد دہو تو اس کی حدود بیان کرے گا ظاہر زمین کو تو اٹھا کر ادارت میں نہیں لے جا سکتا اس کی حدود بیان کرے گا وَذَكَرَ اور ذکر کرے گا کہ اَنَّهُ فِيِّتِ الْمُدْعَلِقِ مُدْعَلِقِ حَاتھ میں ہے اور یہ بھی ساتھ ضروری ہے کہ اَنَّهُ يُطَالِبُوُهُ بھی اس چیز کے بھی ذکر کرے گا کہ مدعی اس کا مطالبہ کرتا ہے اگر مدعی مطالبہ نہیں کرتا تو قاضی پھر کس چیز کا فیصلہ کرے گا اس لئے مدعی کا مطالبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے وَأَنْكَانَ حَقًا فِي حَقِ ذِمَّتِ اگر جو دعویٰ کر رہے وہ کرزے کا یا اس حق کا کر رہے جو مدعی کے ذمہ میں ہے تو پھر ساتھ سے یہ ذکر بھی کرے گا کہ اَنَّهُ يُطَالِبُوُ بھی کہ وہ اس دین کا مطالبہ کر رہے تاکہ قاضی کو پتا چلے کہ یہ رہن وغیرہ یا کسی اور چیز کے تاوان کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ قرض ہی دیا ہے اور یہ واپس کرنا ہے اس لئے مطالبہ کیا انشارت یہاں پر بھی ہے فیدہ ساتھ ہے دعویٰ جب دعویٰ درست ہو جائے گا تو اب آگے پراسس شروع ہو گئے کہ فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہ شروع ہو گئے سَأَلَهُ الْقَاضِ سَأَلَ الْقَاضِ سَأَلَ الْقَاضِ سَأَلَهُ الْنَئِ کہ قاضی جو ہے وہ 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 پوچھے گا مدعالے سے انہا اس دعویٰ کے اندر جو چیز ذکر کی گئے اس سے مطلق کہ آپ بتائیں کہ یہ جیز آپ کے پاس ہے جو یہ کہتا ہے فَإِنْهَ اتَعْرَفَ اگر مدعالے انکار نہیں کرتا بلکہ اعتراف کر لیتا ہے قضیٰ علی یا قضاٰ علی ہی بھی تو کہتے ہیں کہ اس مدعالے کے خلاف فیصلہ سادر کر دے گا قاضی اور یہ چیز مدعالے کو پھر یہ واپس کرنے پڑے گی مدعی کی طرف تو یہ ایک اس کی صورت بن گی وَإِنْهَ اِنْكَرَ اگر انکار کر لیتا ہے ظاہر یہ بھی تو ممکن ہے کہ مدعالے آگر سے انکار کر دے وہ کہے گی بھئی یہ چیز اس کی نہیں ہے سَأَلَ الْمُدْدَحِي الْبَيِّنَةَ مُدْدَحِيہ تو قاضی مدعی یعنی مدعی سے بھینا لے گا کہ بھئی آپ گواہ لے کر رہا ہو چونکہ بندہ تو انکار کر رہے لہذا آپ گواہ لاؤ فَإِنْهَ اَحْزَ رَهَا اگر اس نے دو گواہ لائے قضا بھیا لہذا اب فیصلہ بھی مدعی کے حق میں ہوگا وَإِنْهَ عَجَزَ عَنْذَالِكَ اگر وہ گواہ لانے سے عاجز آ گیا وَطَلَبَ يَمِينَ خَسْمِهِ اور وہ مدد مقابل کی قسم کا مطالبہ کر رہے گئے میرے پاس گواہ تو نہیں ہے لیکن اس کو بولو آپ قسم کھا لو کیونکہ اس میں مدعی کے اوپر گواہ لانا ہے اور مدعی کے اوپر یعنی منکر کے اوپر قسم کھانا ہوتا ہے پہلے گواہ ہوتے ہیں اگر گواہ نہ ہوئے تو پھر دوسری کی قسم پر فیصلہ ہوتا ہے اگر اس نے قسم نہ کھائی تو پھر واپس مدعی کے حق میں فیصلہ لوٹ کر آتا ہے تو استحلفہو علیہ تو قاضی مدعی کو قسم دے گا اس کے اوپر بہ انقالہ اگر مدعی یہ کہتا ہے کہ لی بینتن حاضرتن میرے پاس بجنے ہے لیکن فیلال عدالت میں نہیں ہے شہر میں موجود ہے وطلب الیمینہ اور اس کے باوجود وہ طلب کرتا ہے کہ چلو مدعی قسم کھالے اسی پر فیصلہ ہے تو لم یہ استحلف اندہ بھی حنیفہ امام جلدی میں وہ قسم منکر سے نہیں لے گا جب گواہ موجود ہیں تو ہم کہیں گے بھئی آپ کو دھوڑی مولت دیتے ہیں آپ گواہوں کو لے ہوتا تاکہ اصل فیصلہ تو گواہوں کے اوپر ہی ہوتا ہے قسم تو پھر اس کے بعد ہوتی ہے وَلَا تَرُدُّ الْيَمِينَ یا وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْدَعی کہتا ہے کہ مدعی کے اوپر قسم لوٹ کرنی آئی کیونکہ حدیث میں آئی کہ البجن تو عَلَى الْمُدْدَعی وَلْيَمِينُ عَلَى مَنَانْ قَرَا کہتا ہے کہ قسم جو ہے وہ منکر کے اوپر ہے اور بجنہ لانا وہ مدعی کی ذمہ داری ہے لہٰذا یہ تقسیم اس بات کا تقاظہ کرتی ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف مدعی کھائے گا مدعی کی طرف نیائی کی وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْدَعی مدعی کی اوپر قسم کو لٹا کرنی دائل جائے گا وَلَا تُقْبَلُ بَجْنَتُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ اب یہاں سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں چیز موجود ہے تو وہ گواہ لے کر آ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے اس بجنے کو قبول نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ مل کے مطلق کہہ رہا ہے کہ بس میری ہے کہاں سے آئی تو نے خریدی تجھے کسی گفٹ کی تجھے مراس میں ملی کہاں سے لائی ہے اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے صرف یہ کہتا ہے کہ میری ہے تو اس چیز کی شریعت اجاز نہیں جاتی اس صورت میں کہتا ہے کہ اس کا بجن قبول نہیں ہوگا وَإِذَا نَكَلَ الْمُدْعَالِ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ تیسری صورت پہلے یہ تھا کہ مدعی 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 یعنی اقرار کر لیتا تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا دوسری صورت یہ تھی کہ وہ مدعی نے انکار کر دیا اور وہ اس کو پھر قسم دی جائے گی تیسری یہ ہے کہ وہ قسم سے انکار کر رہا ہے نکل نکول سے ہے نکول کہتے ہیں قسم سے انکار کرنا مطالعہ کو کہا کہ قسم کہا وہ کہتے ہیں کہ میں قسم تو نہیں کہوں گا اب قسم سے انکار کرنا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے خلاف فیصلہ چاہتا ہے لہٰذا قسم سے جب انکار کرے گا قضا علیہ بن نکول تو قاضی اس کی خلاف فیصلہ سادر کر دے گا اور مدعی کی حق میں فیصلہ سادر کر دے گا اس نکول کی وجہ سے وَأَلْزَمَهُ اور لازم پکڑے گا اس مدعالے کو مدعا لہی مدعی نے اس کے اوپر دعوہ کیا تھا فرماتے ہیں کہ وَيَنْبَغِي لِلْقَازِ اَنْ يَقُولَ لَهُ قاضی کے لیے یہ ایک مستحب ہے کہ وہ اس کو یہ کہہ دے یعنی مدعالے کو میں تین مرتبہ آپ کے اوپر قسم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں فَأَنْ حَلَفْتَ اگر تُو نے قسم کھا لی تو ٹھیک ہے وَأَلَّا قَضَيْتُ عَلِيْكَ بِمَا دَعَوُ تو پھر جو مدعی تیرے اوپر دعوہ کر رہا ہے اس کا فیصلہ میں تیرے خلاف کر دوں گا یہ تین مرتبہ کر دے گا وَأَلْا قَضَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْكَ اب آگے نو مسائل ایسے ذکر کیے جائیں گے جن میں امام ابو نیفرم دلالہ فرماتے ہیں کہ منکر کو قسم نہیں دی جائے گی اور منکر کا غول معتبر ہو جائے گا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ منکر کو قسم دی جائے گی وہ نو مسائل یہ ابھی آپ کے سمنے آ رہے ہیں ان میں سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے وَأَنْ قَانَتِ دَعْوَى نِكَاحًا اگر دعوی نِكَاحًا ہو یعنی ایک نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے مرد نے کہا اور وہ آگے سے انکار کر رہی ہے یعنی بیوی نے کہا کہ یہ میرا ایک لڑکی نے کسی کے بارے میں کہا کہ یہ میرا شوہر ہے اور آگے سے وہ لڑکا انکار کر رہا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ منکر کو اگر ہم قسم دیتے ہیں تو قسم میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نکول کر جائے قسم نہ کھائے اللہ کے نام کی حرمت کی وجہ سے اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر دے اپنے آپ کو گوئے کہ اس غلط فیصلے کے اوپر یعنی اپنے آپ کو وہ پیش کر دے کہ ٹھیک ہے میں خلاف غلط فیصلہ ہو میں بزل کرتا ہوں بزل کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دینا اور قسم سے بچ کر تو بچ کیا اس نے اپنے آپ کو بزل کر دیا تو اس طرح کے جو آگے نو مسائل آ رہے ہیں اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ بزل جائزہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی جان کو دھکھیل دے عذاب کے اندر ظلم کے اندر اور قسم نہ کھائے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قسم ہی نہیں دیں گے اس کو ہو سکتے کہ نہ کھائے تو یہاں پہ یہ دعویٰ نکاہ کا اگر ہے تو اس میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ لَمْ يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكِرُ منکر کو قسم نہیں دی جائے گی وَلَا يُسْتَحْلَفْ فِي النِّقَاحِ وَالْرَجَةِ وَالْفَيِّ فِي الْعِلَائِ وَالْرِقِّ یہ کچھ نوم سائر ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ان میں قسم امام صاحب فرماتے کے نہیں دی جائے گی سائمین فرماتے کے دی جائے گی قسم نہ کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنے خلاف فیصلہ چاہ رہا ہے تو لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا سائبین کے قول یہاں پہ راج ہے چونکہ حالات لوگوں کے ایسے ہیں کہ لوگ جھوٹی قسمیں یعنی قسم سے بچنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ چالیں بھی چلتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھا رہتے ہیں لیکن یہ کہ اپنے خلاف فیصلہ نہیں ہونے دیتے اس لیے جو ہے وہ قسم دی جائے گی کھا رہی تو ٹھیک ہے اگر قسم نہ کھائی اس نے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اس میں سب سے پہلا مسئلہ نکاہ کو گیا ور رج آتی اور دوسرا ہے رجت کا یعنی شور کیا تھا ہے کہ میں نے عدد کے دوران رجوع کر لیا تھا عورت کے دی کوئی رجوع نہیں کیا آپ نے یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے رجوع کر لیا تھا شور کیا تھا میں نے کوئی رجوع نہیں کیا اب اس مسئلہ میں اگر ایک کو ایک کے کول کو ہم یہ کہیں گے ایک منکر ہے ایک دوسرا جو ہے وہ مدعی ہے اور منکر کا کول مطبور ہوگا لہٰذا منکر کو قسم دیں اور منکر اگر قسم نہ کھائے تو پھر وہ بزل کرے گا کہ نہیں قسم نہیں کھائے گا اور کہے گا کہ میرے خلاف فیصلہ کرو میں آپ کو اس کے مہتیتی رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن قسم نہیں کھاؤں گا تو اس نے بزل کر دیا امام صاحب فرماتے ہیں بزل جائے نہیں ہے سہبین فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے بزل ٹھیک ہے اگر یہ قسم نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خلاف فیصلہ کروانا چاہتے ہیں وَالْفَعِفِ الْإِلَحِ اسی طریقے سے اِلَحِ کے اندر رجوع مطلب مرد کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تھا عورت کے ٹھیکے نہیں کیا یا عورت کے ٹھیکے رجوع آپ نے کر لیا تھا مرد کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو اس صورت میں اختلاف ہو گیا اس میں بھی یہی مسئلہ ہے وَرْرِقِ اور اس طریقے سے غلامی ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلان بندے کا غلام ہوں اور وہ آگے سے انکار کر رہا ہے یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور آگے سے غلام انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں اگر ہم منکر کو قسم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قسم نہ کھائے اور قسم سے نکول کر کے وہ اپنے آپ کو ظلم اور زیادتی کے نیچے وہ دہنے پر راضی ہو جائے تو اس لئے امام صاحب فرماتی ہے کہ اس طرح کے مثال میں بزل جائز نہیں ہوتا لحظہ قسمی نہیں دو اور کول بھی منکر کا معتبر کر دو وَلْاِسْتِعِلَاد اور اگلا مسئلہ ہے استعیلات کا عورت کہتا ہے کہ میں فلان کی عمی ولد ہوں اور آگے سے مولا انکار کر رہا ہے یا مولا کہا رہا ہے کہ یہ میری عمی ولد ہے اور عورت آگے سے انکار کر رہی ہے وَن نصب نصب کر کے فلان میرا مطلب بیٹا ہے اور وہ آگے سے انکار کر رہا ہے اس طریقے اس کے برعکس بھی اچھا استعیلات کے اندر یاد رکھیں کہ ایک طرف سے تو ہو سکتے دوسری طرف سے نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر عورت اگر کہتی ہے کہ میں فلان کی عمی ولد ہوں اور شور آگے سے انکار کر دے یہ ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف سے اگر شور دعویٰ کر دے عورت اگر انکار بھی کرے یعنی مولا مولا اگر اقرار بھی مولا اگر کہتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور یہ میری مولد ہے اور آگے سے عورت کہتی ہے کہ میں اس کی مولد نہیں ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہے یہاں پہ ایک طرف سے ہی ہوگا دوسری طرف سے نہیں ہوگا نصب میں یہ ہے کہ ایک نے کہا کہ میرا باپ ہے اور باپ وہ بندہ آگے سے انکار کر دے یا کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ بچہ آگے سے انکار کر دے تو یہ ہوگی مثال اس کی ولا جو ہے ولا مولا وعلا 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 وع ایک طرح کی حادی ہوتی ہے کہ بھئی اس نے لعان کیا ہے اور وہ آگے سے انکار کر رہا ہے تو یہ ساری اس کی صورتیں ہوں گی صاحبین فرماتے ہیں سب کے اندر قسم دی جائے گی منکر کو اور اس کی قسم اگر اس نے نہیں کھائی تو اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا بے شک وہ اپنے آپ کو بزل کرے اپنے آپ کو پیش کرے لیکن پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اللہ حدود اور لعان حدود کے اندر اس لیے نہیں کریں گے حدود اللہ کہا کہ تو اگر کسی بندے کے پر اگر اس نے زنا کیا ہے اور وہ آگے سے انکار کرتا ہے اور پھر قسم نہ کھانے کے ویسے اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر دیتا ہے تو اس صورت میں چونکہ اللہ کہا کہ تو اس معمولی شبہ سے بھی ساقت ہو جاتا ہے لہذا اس کی طرف سے انکار کرنا یہ ایک شبہ آگے لہذا ساقت ہو جائے گا لعان کے اندر بھی چونکہ وہ بھی ایک حد کے قائم مقام ہی ہوتا ہے لہذا اس میں بھی یہ شبہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ دو بندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فلان بندے کے ہاتھ میں فلان بندے کے قبضے میں ہماری کوئی چیز ہے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور دونوں نے بجنے بھی قائم کر دیا دونوں مدعین دونوں نے کہا کہ یہ مری ہے اور دونوں نے بجنے بھی قائم کر لیا تو قضی ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا بجنہ غلط ہے اس کا ٹھیک ہے دونوں کا بجنہ ٹھیک ہے شرائط پر پورا اترتے ہیں لہذا وہ چیز بھی ایک ہے لہذا اس چیز کو دونوں کے دل میں تقسیم کر دی جائے وَعِنِ دَعَكُ الْوَاحِدَ مِنْهُمَا نِكَاحَ هَمْرَآتِن اگر اس کی طریقے سے اس طرح دو بندوں نے ایک عورت کے نکاح کا دعویٰ کر لیا کہ میرے بیوی ہے دو بندوں کی بیوی تو بے ایک وقت ہوئی نہیں سکتی وَعَقَامَ الْوَاحِدَ مِنْ لِيَنَا مِنْ لِيَنِا تو لَمْ يُقْذَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْوَاحِدَةٍ دونوں بیویوں میں سے کسی ایک بیویوں کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کس طریقے سے فیصلہ کرنے دونوں کو غلط بھی نہیں کہل سکتی دونوں کو صحیح بھی نہیں کہل سکتے اور دونوں کی وہ بیوی بے ایک پک تو بھی نہیں سکتی لہذا وَيَرْجُوِ لَا تَصْدِيقِ الْمَرْعَدْ لِآخَ دِهِمَا لہذا عورت کی تصدیق کی طرح جائیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا شور کون ہے وَيِنَتْ دَعْثَنَانِ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَّهُشْتَرَى مِنْهُ حَازَ الْعَبْدَ دو بندوں نے دعویٰ کیا اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا اس نے فلان بندے سے غلام خریدا ہے ہر ایک نے یہ دعویٰ کی اَنَّهُو اشْتَرَى مِنْهُ حَازَ الْعَبْدَ وَاَقَامَ الْبَيِّنَتَ لہذا دونوں نے بجنے کام کر دیا فَكُلُّ وَاحِدُمَا بِلْخِيَارِ دونوں کو یہ اختیار ہے کہ انشاء اخذ نصف العبدی بینصف سمن چاہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو نصف غلام کو نصف سمن کے بدلے میں لے لیں وَاحِدُمَا بِلْخِيَارِ اور اگر چاہے تو چھوڑ دے وَاِنْ قَزَلْ قَازِ بَيْنَهُمَا اور اگر قازی نے دونوں کے درمین فیصلہ کر دیا ہے فَقَالَحَدُهُمَا ان میں سے ایک کہت ہے کہ لا اختیارو میں جو ہے وہ اس اختیار کو یعنی میں نصف غلام کو نصف سمن کے بدلے میں نہیں لیتا ہوں لوں گا تو میں پورا پورا لوں گا لیکن یہ ہے کہ دعویٰ شروع میں دونوں نے کیا ہے کہ یہ تیسری بندے کے پاس جو غلام ہے یہ غلام میں نے خریدہ ہے دوسرا کہتا ہے میں نے خریدہ ہے دونوں بجنے بھی کام کر لیا ہے اب چونکہ قازی کے نزدیک تو دونوں برابر ہیں لہذا قازی نے دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا اب اگر اس طریقے سے ہوا کہ ایک کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا ہونے سے تو دوسرے کو ہم یہ نہیں کہیں گی کہ تم سارے کا سارا لے لے لَمْ يَكُنِ الْآخِرِينَ کہ وہ سارے کا سارا دوسرا لے لے یہ اس کو اختیار نہیں ہوگی کیونکہ ایک دفعہ جب قازی کا فیصلہ ہو گئی ہے نصف ایک کے لیے نصف دوسرے کے لیے تو گوئے کہ ایک نصف کے اندر پھر بے ہی فسخ ہوگی جس نے انکار کر دیئے جس نے کہا کہ لا اختاروں میں نہیں لیتا ہوں تو گوئے کہ اس نصف کے اندر بے ہی ختم ہو گئی ہے اب جو ہے صرف دوسرے بندے نے اپنا نصف ہی لینا ہے پورا غلام وہ نہیں لے سکتا اس مسئلے سے مطالق مزید بھی ہے کہ تاریخوں میں اگر انہوں نے آگے پیچھے ہوئے ایک نے دعویٰ ایک تاریخ کے گیا دوسرے نے اس سے آگے تاریخ کے گیا تو پھر ان تاریخوں میں سے جو پہلی تاریخ پہلا ہے سارے کا سارا غلام اس کا ہوگا کیونکہ مار پاس یہ دلیل مل گئی ہے کہ اس نے پہلے خرید ہے تو جب تک کوئی دلیل نہیں ہے اس طرح سے پہلے جو ابھی ہم نے مسائل ذکر کیے دو بندے ایک کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں ایک عورت کے اوپر تو ایک نکاہ کا دعویٰ کرتا ہے تو تاریخ اگر ذکر کرتے ہیں تو جس کی پہلی تاریخ ہوگی اسی کی ہوگی یعنی کچھ نہ کچھ اگر علامت ہمیں ملے یا قاضی کو کچھ نہ کچھ علامت ملے گی کہ یہ غلام اس کا ہے یا یہ بیوی اس کی ہے تو پھر اسی کو دی جائے گی تاریخ پہلے ہو یا کوئی اور اس طرح کی کوئی علامت مل جائے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یہ اس کے بعد ہوا ہے تو پھر دو دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی اگر کوئی ترجیح وجہ ترجیح نہیں ہے تو اس صورت میں پھر دونوں کے لئے فیصلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے سے متعلق انشاءاللہ مزید جو تشریح ہوگی وہ اگلے سبق کے اندر آئے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ